اسلام علیکم نائم کلاس بیٹا آج ہم اسلامیات لازمی میں سے حقوق العباد پڑھتے ہیں تو حقوق العباد میں سے ہمارا ٹاپک ہے ہمسائیوں کے حقوق آج ہم اس کے مختصر سوال کریں گے اور نیسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کا لاؤنگ قسٹن کریں گے تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں قسٹن نمبر ایک حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں حقوق حق کی جمع ہے اور العباد عبد کی جمع ہے عبد کا مطلب ہے بندہ اور العباد بندے حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں جواب ہے حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ وہ اکیلہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں مثلا جو میں فرائز ادا کر رہی ہوں تو وہ کسی دوسرے کے حق ادا ہو رہے ہیں اور جو کوئی اپنے حق فرائز ادا کر رہا ہے وہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں یعنی ایک بندے کے فرائز دوسرے کے حقوق اور دوسرے کے فرائز پہلے کے حقوق کہلاتے ہیں قرآن مجید میں پروسی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں آنسر ہے قرآن مجید میں پروسی کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں کون کون سی ہے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ون رشتہ دار پروسی وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کے حمسائے میں رہتا ہے وہ آپ کی طرف سے جو فرائز ادا ہونے ہیں ان سب کا پہلے سب سے ذمہ دار سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ آپ کا رشتہ دار پروسی ہے پھر ہے قریب رہنے مالا پروسی آپ کا حمسائے دائیں سٹ پہ میں سٹ پہ یا آپ کے آس پاس جو رہتے ہیں وہ آپ کے چاہے رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ کے آس پاس میں رہتے ہیں وہ آپ کے قریب رہنے والے پروسی کھنائیں گے اور تھر ہے تھوڑی دیر کا پروسی پر ایسی سفر میں ہیں تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پروسی ہے آپ کسی میفر میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے تھوڑی دیر کے پروسی کھنائیں گے آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھی آپ کے پروسی ہیں یعنی آپ نے ایک دوسرے کے حقوق کو فرائز کا خیار رکھنا ہوتا ہے کوسٹن نمبر تھری ہمسائیوں کے دو حقوق بیان کریں ویسے تو ہمسائیوں کے بے حد حقوق ہیں دو پوچھے گئے ہیں تو ہم نے ان میں سے جب بک میں دیئے گئے ہیں دو کا ذکر کرنا ہے نمبر ایک ہمسائیوں کے ساتھ سلام میں پہل کریں نمبر دو جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں یعنی ان کی بیمار پورسی کریں جب وہ ان کی خوشی گمی میں شامل ہوں ایک ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شامل ہوں یعنی اسلام کے مطابق آپ کے ہمسائیوں کے آپ کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے پوچھے نمبر فور ہمسائیوں کے حقوق کے دو معاشرتی اثارات تحریر کریں تو آنسر ہے ہمسائیوں کے حقوق کے دو معاشرتی اثارات یا معاشرتی فوائد مدرجہ زیر ہیں یعنی اگر ہم ہمسائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو معاشرے کو کیا فائدہ بہتا ہے معاشرے میں کیا مصبت اثارات نظر آتے ہیں نمبر ون معاشرے میں جانساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے بہتر سے بہتر جذبات پیدا ہوں گے کیونکہ معاشرہ چلتا ہی give and day کے رول سے ہے آج آپ کسی کے دکھ درد میں شامل ہوں گے تو کل وہ آپ کے دکھ درد میں شامل ہوگا آج آپ اس کی مدد کریں کل وہ آپ کی مدد کرے گا نمبر دو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں تو یقیناً معاشرہ بہترین کی طرف چلتا ہے معاشرے میں مصبت اثارات مرتب ہوتے ہیں question number 5 ہم سائیوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پروسی کے حق میں وسیعت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پروسی کو وراست میں شریک کر دیں یعنی اتنی دفعہ حضرت جبرائیل اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سائیوں کے حقوق کی وسیعت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان رہے ہیں کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پروسی کو وراست میں شریک کر دیں کیونکہ وراست میں بلائر فلیشن کو شریک کیا جاتا ہے تو اسمین کے ان کی بھی یعنی ہم سائیوں کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ تھے ہمارے شارپ کوسٹن نیکس لیکچن میں ہم انشاءاللہ اس کا لاغ کوسٹن کریں گے اللہ حافظ